بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ہم نے جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے حوالے سے سیریز کو شروع کیا ہے اس میں ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تھی کہ سٹرکچر آف انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے دوسری ویڈیو ہم نے بنائی کہ جو ویڈھولڈنگ ایجنٹ کا کانسپٹ ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں کیا ہے ویڈھولڈنگ ایجنٹ اور انکم ٹیکس کے سٹرکچر کے بعد جو تیسری ایمپورٹنٹ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ ہے ٹیکسیئر ٹیکسیئر کیا ہوتا ہے شاید کوئی بھی کانون ایسا نہیں ہے جس کے اندر یئر لی ایک کانون مستقل چینج ہوتا رہے اور ہر یئر کے ساتھ ساتھ یئر بائی یئر سال بس سال آپ کو اس کانون کو پڑھنا پڑے اور اس کانون کی امینڈمنٹس کے ساتھ اپنے آپ کو آپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑے اور پھر اسی کو اپلائے کرنا پڑے لیکن جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے یا کوئی بھی اور ٹیکس کا کانون وہ اس کے اندر گورنمنٹ جو ہوتی ہے جو سٹیٹ ہے ریاست ہے وہ ہر سال کچھ تبدیلیاں لاتی ہے اور وہ تبدیلیاں کبھی ریٹس آف ٹیکس میں کبھی سورسز آف ٹیکس میں کبھی ایمپوزیشن میں کبھی اسیسمنٹ سائٹ پہ کبھی ریکاوری سائٹ پہ ہوتی ہیں لاس لیکچر میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ٹیکس کا کانون ہے اس میں تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی ٹیکس کے کانون میں ایک ایمپوزیشن آف ٹیکس دوسرا اسیسمنٹ آف ٹیکس اور تیسرا ریکاوری آف ٹیکس اب ریاست اپنی ضرورتوں کے حوالے سے یعنی جو ہمارا سٹیٹ ہے اگر اس کو کیا ضرورتیں ہیں اس کو پیسے کی کمی ہے اس کو لیکوڈٹی کرائسس ہے اس نے لون میں ڈیٹ سرویسنگ کرنی ہے ملک کے حالات مشکل ہیں ایسی صورت میں ٹیکس ڈیوٹیز زیادہ کلیکٹ کرنی پڑیں گی اور زیادہ ٹیکس اور ڈیوٹیز کو کلیکٹ کرنے کا دو ہی طریقے کار ہیں کہ یا نئے نئے ٹیکسز انٹروڈیوز کروائے جائیں یا پہلے ہی موجود جو ٹیکسز ہیں ان کے ریٹس کو بڑھا دیا جائیں تو ہر سال ایک قانون آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فینانس ایکٹ یہ جو فینانس ایکٹ ہے یہ پہلے ایک بل کی صورت میں ہوتا ہے بل کیا ہے کہ جو کومنٹس آتی ہے کہ ریٹ بڑھانا یا سورس بڑھانا ہے سورسز آف انکم یا ریٹس آف ٹیکسز ان کو ایک جگہ پہ لکھا جاتا ہے پرپوس کیا جاتا ہے اسے بل کہتے ہیں پارلیمنٹ میں اگر قانون کو اپنی ابتدائیے میں ابتدائی شکل میں پرپوس کر دیا جائے پیش کر دیا جائے تو ایسے پیش کرنے کو ہم ایک بل کہتے ہیں بل تو یہ بس سب سمجھ لیں کہ ایک پرنٹڈ فارم میں whatever پرپوسلز آف دی امینڈمنٹ اور لاؤ is there وہ جب پارلیمنٹ کے سامنے رکھے جاتے ہیں that is called بل تو دس بل جس کے اندر ٹیکسز کا فسکل میئرز کا ٹیکس کلیکشن کا ٹیکس اسیسمنٹ کا تذکر ہوتا ہے اس کو کہ ہم کہتے ہیں فسکل ٹیکس یعنی فسکل لاؤز ایسے لاؤز جو ٹیکس کو لگائیں تو یہ جو فینانس بل ہے یہ پیش کر جاتا ہے اور فینانس بل کی ایک جو یونیک قوالٹی ہے وہ یونیک قوالٹی یہ ہے کہ فینانس بل وہ واحد بل ہے جو پارلیمنٹ میں پیش کر جاتا ہے اور پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز سے اپروول لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے یعنی ہر بل جو پارلیمنٹ میں آتا ہے قانون بننے کے لیے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں سے اپروول ہوتا ہے لیکن یہ فینانس بل واحد بل ہے جو صرف نیشنل اسمبلی اپروول کرتی ہے اور یہ سینٹ کا راؤٹ نہیں لیتا سینٹ میں کبھی نہیں جاتا سینٹ سے اپروول اس کو نہیں چاہیے ہوتی نیشنل اسمبلی سے پاس کرتی اور یہ قانون بن جاتا ہے اور یہ فینانس بل قانون بننے کے بعد کہلاتا ہے فینانس ایکٹ اور آپ کے جو ٹیکسز کے لاؤز ہوتے ہیں اس میں اس فینانس ایکٹ سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ہر سال وہ اس کے اندر شامل کر دی جاتے ہیں تو ابھی ہم نے جس ٹاپک پر بات کی وہ ہے فینانس بل کیا اور فینانس ایکٹ کیا دوسرا حصہ یہ ہے کہ فینانس ایکٹ جو ہے وہ کسی فینانشل ایئر پہ لاغو ہوتا ہے فینانس ایکٹ کسی فینانشل ایئر پہ لاغو ہوتا ہے فینانس کو کمانے کا حاصل کرنے کا جو گورنمنٹ کا یہ قانون ہے وہ کسی خاص فینانس کے سال پر اپلائے کرتا ہے ایسا سال جس کو گورنمنٹ فینانشل ایئر کہے کہ ہم نے اس سال میں کتنا کمان ہے کیونکہ ہسٹوریکلی بھی اور ڈیفینیشن وائز بھی سٹیٹ کہتے ہی اس کو ہیں جس کے پاس ٹیکس کلیکٹ کرنے کا اختیار ہو رقم اکٹھی کر کے عوام پر لگانے کا اختیار ہو یہی اختیار تو پریسائسلی ایک سٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے تو فینانس ایکٹ بہت ضروری ہے تو فینانس بل فینانس ایکٹ بنتا ہے فینانس ایکٹ کسی سال کے اوپر اپلائے کرتا ہے اس سال کو فینانشل ایئر کہتے ہیں اس فینانشل ایئر میں ساری کی ساری آمدن اور خرچے ہوتے ہیں اور وہ فینانشل ایئر جس سال میں انڈ ہو رہا ہوتا ہے اس سال کو ہم کہتے ہیں ٹیکسیئر یعنی اگر جنوری سے لے کے دسمبر تک فنانشل یور ہوگا تو پھر فنانشل یور بھی سیم اور ٹیکسی یور بھی سیم لیکن پاکستان میں فنانشل یور شروع ہوتا ہے جولائے سے اور ختم ہوتا ہے اگلے سال جون میں یعنی جولائے دو ہزار سترہ سے لے کے جون دو ہزار اٹھارہ یہ ایک فنانشل یور ہوا جولائے دو ہزار اٹھارہ سے جون دو ہزار انیس ایک فنانشل یور ہوا جولائے دو ہزار انیس سے جون دو ہزار بیس ایک اور فنانشل یور اور اسی طرح چلتے چلتے ہم آئیں گے دوہزار چوبیس تک جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو جو پچھلے سال کا فینینشل ایئر ہے وہ شروع ہوا تھا جولائے دوہزار تئیس کو اور وہ ختم ہو رہا ہے جون دوہزار چوبیس میں اب جون دوہزار چوبیس میں ختم ہوتے ہوئے جو ریٹرن اس کی سبمٹ ہوگی وہ تو اس سال میں سبمٹ ہوگی جون دوہزار چوبیس کے بعد کیونکہ فینینشل ایئر پورا ختم ہوگا تب ہی ریٹرن سبمٹ ہوگی تو فینینشل ایئر کب سے سٹارٹ ہوا ہمارا اس والا جولائے دوہزار تئیس سے جون دوہزار چوبیس جب جولائے دوہزار تئیس سے جون دوہزار چوبیس تک ٹیکس ہمارا فینینشل ایئر ختم ہو گیا تو اس کا جو بھی کھاتا ہے وہ آپ بنائیں گے گوشوارہ بنائیں گے ریٹرن بنائیں گے کب فینینشل ایئر ختم ہونے کے بعد تو جس سال میں فنانشل یئر ختم ہو رہا ہوتا ہے اس سال میں آپ اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں اسی لیے اس سال کو کہتے ہیں ٹیکسیئر کیا کہا جس میں فنانشل یئر ختم ہو رہا ہے ختم ہونے کے بعد جب آپ اس کی اسیسمنٹ کریں گے اور اپنا ٹیکس دیں گے تو اسی کو ہم کہیں گے ٹیکسیئر تو آخر میں ہم اس کو سم اپ کرتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے قانون کو بنانے کے لیے پہلے ہم فائننس بل لاتے ہیں پارلیمنٹ میں وہاں پہ سب اس کو اپروف کر کے فائننس ایکٹ بناتے ہیں پھر وہ فائننس ایکٹ تبدیلی کرتا ہے فائننس ایکٹ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے ایک قانون بنایا جا رہا ہے اور وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے ٹیکس ایئر کو سمجھنے کے لیے پہلے فائننشل ایئر کو سمجھنا ضروری ہے یعنی وہ سارا سال جس میں آپ نے فائننس کم آیا اور فنانس کو خرچ کیا تو وہ جو سال ہے پاکستان میں جولائے کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور جون کے مہینے میں ختم ہوتا ہے جس مہینے میں ختم ہو رہا ہے یعنی جس سال میں ختم ہو رہا ہے جیسے جولائے دوہزار تئیس میں ایک سال شروع ہوا اور جون دوہزار چوبیس میں ختم ہوا تو جس میں ختم ہوا چونکہ اسیسمنٹ اسی میں ہوگی ریٹرن اسی میں بھری جائے گی تو اسے ہم کہیں گے ٹیکسیئر so tax year بڑا important ہے یعنی جولائے 2023 سے جون 2024 کو پھر ہم کیا کہیں گے tax year 2024 جولائے 2022 سے جون 2023 کو ہم کیا tax year کہیں گے tax year 2023 یعنی جس میں financial year ختم ہوگا وہ والا سال کہلائے گا tax year کیوں کیونکہ اسی میں tax کی assessment ہونی ہے اور پہلی assessment کا نام ہوتا ہے return of income جو section 120 کا order ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے return جس سال میں بھری وہ سال کا tax year ہے اور وہ return بھر کے اس سال میں اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اسی ٹیکسیئر کے حساب سے سیکشن سیونٹی فور اور شروع میں دیفینیشن کلاؤز میں ٹیکسیئر کا تذکرہ موجود ہے جس میں سپیشل ٹیکسیئر کے حوالے سے بھی تذکرہ موجود ہے کہ سپیشل ٹیکسیئر کیا ہوتے ہیں تو اس سپیشل ٹیکسیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نارمل ٹیکسیئر جو ہمارے ملک کا وہ تو یہی ہے جولائے سے شروع ہونا جون میں ختم ہونا لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اور ہے کچھ اور سپیسیفک انڈسٹریز جو ہیں ان کا ایف بی آر نے علاؤ کیا ہے کہ ان کا ٹیکسیئر یہ بنایا جائے گا یہ سمجھا جائے گا تو ان کو ہم سپیشل ٹیکسیئر کہتے ہیں کسی کا سپٹیمبر میں ختم ہوتا ہے تو کسی کا دیسیمبر میں so this is called ٹیکسیئر ٹیکسیئر سمجھنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا فنینس بل کے ساتھ کیا تعلق ہے finance act کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا financial year کے ساتھ کیا تعلق ہے اور جس year میں financial year ختم ہوتا ہے اس year میں ہی چونکہ آپ اس کو assess کریں گے اس کی return بھریں گے اس کا ٹیکس دیں گے تو جس سال میں آپ ٹیکس دیتے ہیں کسی financial year کا اس سال کو ٹیکسیئر کہتے ہیں اور ٹیکسیئر جو ہے اس پہ ہر سال amendments apply ہوتی ہیں جو اس financial year کے اندر introduce ہوئی تھی finance bill کے ذریعے so finance bill, finance act, financial year, tax year چاروں کا اپس میں تعلق ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کسی حد تک آپ نے ایک امید انڈرسٹینڈنگ حاصل کی ہوگی اس حوالے سے کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھتا ہو وہ آپ comment section میں ہم سے کر سکتے ہیں اور اس کی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو جواب دے سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اسی طرح کے کسی اور topic اس ساتھ کسی اور وقت پر حاضر ہوں گے السلام علیکم